نہیں رہے گی لیباریٹری میں بدلے گا لیباریٹری سمجھتے ہیں آپ یہاں ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہاں جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کے ذکر کی مجلس صدیوں سے خون ٹیسٹ کرنے والی سب سے بڑی لیباریٹری کوئی تو یہاں مجلس انہیں آیا ہوگا اب یہاں بیٹھے بیٹھے لیباریٹری بنے گی صاحبانے بس میں مارے فکر کسی کتاب کا حوالہ دیکھنے کی ضرورت نہیں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو نظر آئے گا کہ نماز علی ہے آزام کے بعد کہی جاتی ہے اکامت وہی آزام والے جملے ہے اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ اشہد انہ علی یا ملی اللہ حیآل الصلاح حیآل الفلاح اکامت میں ایک جملے کا اضافہ نہیں حیآلہ خیر اللہ والآزام نبی جی کامت جائی علماء سے پوچھئے اس کا مطلب کیا کامت کا مطلب ہے پت تحقیق کامہ کھڑی ہو گئے سلا نماز نہیں جو بیٹھے ہیں مجھے بتائیں نماز کھڑی ہوتی ہے یا نمازی چلے آپ تو بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں وہ بتائیں نماز کھڑی ہوتی ہے یا نمازی نہیں آپ سب بولیں گے تو نتیجہ حجے کروں گا نماز کھڑی ہوتی ہے یا نمازی کھڑا تو ہوتا ہے نمازی اور کہتے ہیں آپ کے نماز کھڑی ہو گئی یا تو آپ امد المسلح نماز پہ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کو پتہ نہیں کس کی سننے پہ عمل کر رہے ہو تو یہ بتائیں محمد کی سبوں میں نورانی چہرے والا وہ کھڑ تھا جب کھڑا ہو گا تھا اور بلائے کہ تک امدالت سلام علی باہر خیل ہو گئی اب سمجھ میں آئی نماز کون ہے جسے ابھی سمجھ نہیں آئی سلمان کے زبان سے بتا دیتا ابھی نے کہا آپ نماز پہ رہا تھا سمجھتی ہے میں نے گفتگو شاہبانے بس برمارفات ابھی نے کہا آپ نماز پہ رہا تھا دورانے نماز رسول نے آبار دی ابھی میری بات سن اسے دل میں سوچا آبار مصطفیٰ کی نماز خدا کی کیا کرتا اسے سوچا اچھا جلدی جلدی نماز خاتم کرتا ہوں رسول کو لبیہ کہتا ہوں نماز خاتم کی رسول اللہ کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کائنات کے رسول نے فرمایا Oh بھئی اللہ نے تیری نماز رد کر دی جسے نمازوں پہ ناز ہے وہ نراز کی حقیقت اچھا اللہ نے تیری نماز اپنی بارگاہ سے رد کرد کیوں اللہ کے رسول فرما ہے میں نے تججے آواز دی تھی تنہے لبیک کیوں نہیں کرے اللہ کے رسول میں اللہ کے نماز پر رہا تھا کائنات کے رسول نے فرمایا نماز تجھے میں نے بتائی تھی یا اللہ نے بتایا اس سے صحابہ کوئی کہتھا کہ آج میں نے مارفت کا ایک اور زیمہ اپور کی آج مجھے پتا چوا کہ اگر کوئی نمازی نماز بھی پڑھ رہا ہو اور دورانے نماز رسول آواز دے تجھے چاہیے کہ نماز توڑ دے رسول کی بات سے نہیں واپس آکے نئے سرے سے نماز پڑھ قریب کھڑا تھا سلمان اسے کہ بس تو یہی سمجھا مذہب کی نماز میں تجھے میں سمجھاؤں اب دیکھے گا اس کی اور سلمان کی معرفت کا فرق کتنا ہے اسے کہا میری معرفت نے ایک زیمہ اپور کیا ہے کہ دورانے نماز اگر رسول آواز دے تو نماز توڑ دینی ہے جاکہ رسول کی آواز پر لپے کہنا ہے واپس آکے نئے سرے سے نماز پڑھ نہیں ہے ادھر سور غروب ہو مسلح پر سلمان کھڑا ہے ساتھ ایک اور بڑھا صحابی کھڑا دونوں نے تکبیر تعلارہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجا کا نعبدو ایجا کا نعبدو پہ سلمان پہنچا جا رسول نے آواز دی سلمان مجھے پانی پھلا آئے 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 جو اب تک زبان کی باتے سے محروم ہے اسے موقع دنے لگاؤ سلمان مجھے پانی پھلا ایجا کا نعبدو ذہن میں رہے ایجا کا نعبدو پہ سلمان نے نماز چھوئی جاکہ پانی کا کھوزہ بھرا کائنات کے رسول کو پیش کیا واپس مسلے پہ آئے سلمان محمد نے نماز خاتم کی جو سات پڑا تھا اس نے کلائی سے تھانکے کہا آنا رسول کے پاس رسول کے سامنے جا کے کہا اللہ کہ رسول نے آپ نے سلمان چہتے کو بتا دیجئے اگر کوئی نماز سے نکل جائے تو نماز وحی سے شروع کر دے گا یہ نیس لئے سے پڑھے گا رسول نے مسکر آگے کہا ہا سلمان اگر کوئی نماز سے نکل جائے تو اسے چاہیے کہ نماز نیس لئے سے پڑھے کبلوں پہ ہاتھ رکھے سلمان نے کہا اللہ کا رسول اگر کوئی نماز سے نکلا ہی نہ ہو ایک جملہ رسول نے اسے لانے والے کی طرف دے کے کہا ایک سلمان کی طرف دے کے کہا لانے والے کو دے کے کہا تو نے بالکل ٹھیک کیا تو ایسے ہی کیا کہا پھر فرما سلمان تو نے بالکل ٹھیک کیا تو ایسے ہی کیا یہ ہے معرفت کا فر سمیتی میں نے گفتگو صاحبانے بز میں معرفت خاموشی کسی کی بدنصیدی نہ بن جائے اس لئے جملہ حدیہ کر رہا ہوں کائنات وہ سوال سوال نہیں جس کا جواب علی کی تہلی سے برامد نہ ہوا علی جب نے ابھی طالب اپنی حویلی سے نکلے مسجد النبوی کی تربر رہے تین بندوں نے پلان بنایا آج علی سے ایسا سوال کرو کہ علی کو جواب دیتے ہوئے تہلوں لگ جائیں علی کی نماز قضا ہو جائیں علی کا پہلا قدم تہلی سے مسجد پہ آئے انہوں نے کاغذ کا لمبراہ یا علی تم دین کے راہ پر ہو دین کے مارس ہو فراہ ہمیں فہرست بنا تو وہ سوال آپ نے سن رکھا ہے جو علی سے ہوا تھا کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں ہر کون سے بچے نہیں وہ نہیں سنا رہا جو آپ نے سن رکھا میں ایک اور لطیف طوفہ دینے لگا ہوں آپ علی نے کتنا لمبا جواب دیا تھا جی گھنٹے کا جملہ لطیف اضحان کا حصہ ہوگا علی لمبا جواب دینے کے عادی نہ تھے جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ کریم باپ کا کریم بیٹا سوالی کو زیادہ دیر کھڑا رکھنا پسند نہیں کرتا جملہ ہر کسی کا نصیب نہیں تھا صرف حصہ ہم کہیں سکتا علی کا قدم تہلی سے مسجد پہ آیا انہوں نے کاغذ کا لمبراہ کے گا یا علی ذرا لکھ دو فہرست بنا دو نیکی ہیں کون کون سی ہیں گناہ کون کون ان کا خیال تھا علی طوی فہرست بنانا شروع کر دیں گے نماز نیکی ہے چوری گناہ ہے روزہ نیکی ہے جھوٹ گناہ ہے حج نیکی ہے غیبت گناہ ہے لیکن یہ جانتے نہیں تھے کہ کریم باپ کا کریم بیٹا سوالی کو زیادہ دیر کھڑا رکھنا پسند نہیں کرتا خدا کی قسم تہلی سے مسجد پہ انہوں نے کہا اس کا لمبراہ کے لئے یا علی ذرا فہرست بنا دو نیکیاں کون کون سی ہیں گناہ کون کون سے عزت حیدر کے قسم ابو تالو کا لال پین عازی سے پڑھتا بھی گیا اور پلچ کے علی نے فرما چاہلے اتنی لمبے فہرست کہا ہے کہ علی کو لکھنا پڑے اس کائنات میں نیکی بھی صرف ایک ہے گناہ بھی صرف ایک ہے یا علی وہ ایک نیکی ہے ایک گناہ کون سا علی نے فرمایا یا بکھو یہ یا علی کی محبت نیکی ہے میرا بغش گناہ میرے پوز کا نام گھڑا کائنات میں رسولان میں میں تاریخ کا ساتھ اور نچور ایک جمعے میں آپ کے سماعت کو حدیئے کروں مولا کے منظور نظر مادے آلے محمد تشریف ارمار اگر ایک تاویز دے رہا تاویز اگر کبھی آپ کو لگے کہ نمازیں ساتھ نہیں دے رہی روزے کام نہیں آ رہے دعائیں مانتے ہیں اور پوری نہیں ہوتی تو اس غریقے تقسیر سے تاویز لے جائے پر سے جا کے آزمائی سب آپ پحسوس کریں کہ نمازیں ساتھ چھوڑ گئی ہیں روزے کام نہیں دے رہے تنہائی میں کسی مقام پہ چلے جائے اور آسمان کی طرف دیکھے ایک جملہ کہیے کوئی ہے اگر کسی نے خطابت سمجھ لی ہے تو خطابت مجھے آتی نہیں مباسنت گفتگو کرنے کہا دی پوری تاریخ کا نچور ہے جو ایک جملے میں میں نے کہا خدا کی قسم میں نے محمد مصطفیٰ علیہ آئے جنگ پیر اور علم میں رسول نے کہا کوئی ہے جو جنوں سے پانی لائے علیہ آئے جنگ خندق میں رسول نے کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے کائنات کے رسول نے جب بھی کہا کوئی ہے ہمیشہ علیہ بس رولاتی یہی بات ہے اسی کا بیٹا سریا شروع کہہ رہا تھا کوئی ہے جو محمد کی بیٹیوں کی چاہتر ہے بچار محمد کی بیٹی سوائے اس کم کے کسی زم میں آپ کو نہ رولائے یہ آنسوں کی خرارات محمد کی بیٹی عطا کرتی اور ان آنسوں کی قیمت کا آپ کو پتا چلے گا میدانِ قیامت خدا کی قسم میں نے اپنے چھتے امام کا فرمان پڑھا ہے بڑا کریم گھر ہے زہرہ کا گھر میں نے اپنے چھتے امام کا فرمان پڑھا ہے اس سے زیادہ کرم میں کیا بتا ہوں آپ کتنا کریم گھر ہے امام نے فرما ہے میرے جلد مظلوم کی مجلس میں بیٹھ کر گئے تمہیں رونا نہ آئے تو یہاں سے مایوس نہ اٹھ یہاں بیٹھ کے اپنی کسی مسیمت پہ رو لینا ہم پھر تمہاری جنت کے زامر تمہیں اکبر پہ رونا نہ آئے اپنے بیٹے کو رو لے تمہیں سکینہ پہ رونا نہ آئے اپنی بیٹی کو بہن کر اس حبر کے کرم کیا بتا اور یہ بھی خدا کی قسم یہ جو مجلس میں اونچی آواز سے روتے ہیں یہ بھی میں نے اپنے چھتے امام کا فرمان پڑھا میں نے اچھتا امام فرماتا ہے اس مجلس میں جب کوئی مومن چیخ مارکے روتا ہے تو خدا کی آواز آتی ہے فرش تو اس مومن کی چیخ تصبیر بنا کے درچ ہم کیا رو سکتے ہیں جس کا بیٹا چاریس سال خون رونے کے بعد یہ کہتا گیا ہے بابا تجھ پر رونے کا حق سجاد سے عباد نہیں بسکتا محمد کی بیٹی آپ کا دلیہ اپنی بارگاہ ہمیں قبول کریں محرم کا جان نکلتا تھا جسے مجلس میں روتے ہوئے شرم آتی ہے ہم سے جمعہ کہتا ہے سرکاریاں کا رضا امامہ اتر جاتا تھا گرے بانچا کر لیتا تھا آستینے اُلٹ لیتے تھے پاؤں سے نالائن اتارتے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں پیدل چلتے تھے لوگ ہی کتھے ہو جاتے اور پوچھتے سرداروں کے بیٹے ہو خود بھی سردار ہو مولا کی پاؤں سے نالائن اتار کے گلیوں میں کیوں چلتے چہرے جو ماتن کر کے میرا آقا رضا فرماتا یہ اس لیے کرتا ہوں کہیں تم غدیر کی طرح کربلا نہ بھول جاؤ کہیں ایسا نہ ہو تم غدیر کی طرح سکینہ کو مگنے والے تماشے بھول جاؤ کہیں ایسا نہ ہو تم غدیر کی طرح سہنب کی اترنے والے بیدا نہ بھول جاؤ جسے مجلس میں روتے ہوئے شرم آتی ہے اس کو اس کے لیے تم لہ دیئے کر رہا ہوں محرم کا چاند تو نو ہوا میرے آقا رضا تہلیز پتایا ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے ادھر سے میرے امام کا شاعر دیبل خضائی آیا امام نے آگے بڑھ کے استقبال سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے خمزد آواز میں ایک جملہ کہا دیوی محرم کا چاند نکلایا ہے میرے غریب دادا کے لیے کچھ نہیں لکھا روح کے کہنے لگا مولا ٹوٹ جائے وہ کلم جو غریب زہرہ کے لیے نلک امام اندر لے کے آئے ازادار اپنے ہاتھوں سے امام نے تریان بیچھا دی اپنے ہاتھ سے کرسی رکھے اور کرسی رکھے گا دیبل اس کرسی پہ بیٹھ کے مجھے میرے جد مظلوم کا مرشیہ سنا ازادار دیبل کرسی پہ بیٹھ گیا امام سامنے چٹائے دی جیسے امام بیٹھے ترپ کے دیبل اٹھا مولا میں مر جاؤں میں اوپر بیٹھوں اور آپ پیچھے روکے امام نے فرمایا دیبل تو نہیں جانتا یہ کتنا بڑا غم ہے تو صرف مجھے دیکھ رہا ہے وہ پیچھے دیکھ میرا نانا محمد نے اٹھا ہو روایت کیا کہ دیبل مسائل پڑھتا رہا لوگ رویتے رہے امام نے دیکھا کھونے میں ایک مومن ہے جو سر چکا کے چہرے پہ رونار رکھ کے آہستہ آہستہ رو رہا ہو ترپ کے میرا آقا رضا اٹھا آکے اس کا کندہ ہلا ہو اور کندہ ہلا کے کہا روناوالے دھارے مار کے کیوں نہیں رہتا میرے خلیب بادا کو اسے روحال ہٹا کے کہا مولا رو تو رہا دھارے مار کے رہتا ہو تو مومنوں سے شرم آتی ہے اگر دھارے شرم کا لفظ آیا امام نے چہرے پہ ماتن کر کے کہا ہاں تجھے شرم آئے گی تو نے کوئی سخینہ کو ہرتے بیٹھا ہے ہاں تجھے شرم دے آئے گی مرحبا 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 یہی حق ہے پرشا دینے کا جیسے آپ پہ رہے ہیں محمد کی بیٹی آپ کا گریہ اپنی بار کا ہمیں قبول کر امام نے فرما اس محفل میں بیٹھ کے ہم پہ رونا نہ آئے اپنی بیٹی کا بین کر میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سکینہ کا قصور کیا تھا جملہ اسی کے لیے ہے جو گھن سے رونے کی عبادت کرنے آئے سکینہ کا قصور کیا تھا زاکرین نے بھی پڑھا ہے علماء نے بھی پڑھا ہے کتابوں نے بھی لکھا ہے لیکن ایک حقیقت مجھے ایسی ملی ہے جب سے میں نے وہ پڑھی ہے تب سے سینے سے پرد نہیں جاتا سب نے لکھا ہے کہ شام غریبان جب سید ساجدین کی آنکھ کھلی تو سید ساجدین نے دیکھا کہ بیبیاں کھڑی ہیں خیموں میں آگ لگی ہوئی ہیں اور علی کی بیٹی نے قریب آکے کہا سجاد تو وقت کا امام ہے بتا باہر نکل جائے یا جل کے مر جائیں سید ساجدین نے فرما فکر اممہ جان بچانا واجب ہے باہر نکل جائیے فرمایا سجاد میرے سر پر چادہ نہیں ہے اور باہر میرے بھائی کے قاتل کھڑے ہس رہے سید ساجدین نے فرما فکر اممہ اللہ نے عورت کو اسی لئے حکم دیا ہے کہ وہ لمبے بان رکھے کہ اگر کبھی ناموس پہ بن جائے تو اپنے بانوں سے اپنے چہرے کا ہجاب بنا لے بیبی نے چہرے پہ بال ڈال لیے لیکن وہیں کھڑی رہی سید ساجدین نے فرما فکر اممہ باہر نکل جائیے روکے فرما سجاد میں کوئی عام مستور نہیں میں اس متے کبرا کی بیٹی ہوں سجاد مجھے بتا میرے چہرے کا پردہ تو بانوں سے بن گیا ہے میرے بانوں کے پردے کا کیا ہوگا عزدہ دارو یہ سننا تھا یکر بلا کے ریت اٹھا کہ میرے امام نے دھوپی کے سر میں ڈالی روات کہتے سب بیبیاں چلی گئے خدا کے قسم پرد کا عجیب پہلو ہے جو حدیع کر رہا ہوں سب بیبیاں نکل گئی روات کہتے ایک بچی کھڑی رہی پرنے والوں نے پڑھا بھی ہے لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے بچی کھڑی رہی سیدو ساجدین نے فرمایا سکینہ جب سب بیبیاں چلی گئی تو کیوں نہیں گئی پرنے والوں نے پڑھا ہے کہ بیبی نے فرمایا بھئی سجاد جن کے بال بڑے تھے ان کے چہرے کا عجیب بن گیا میرے بال چھوٹے ہیں عزدارو عجیب ترد بھرا جملہ ہے مشاہدے کی بات ہے چار سال کی بچی کے بال اتنے ہوتے ہیں کہ اس کا چہرہ چھپ سکے خدا کی قسم سکینہ بھی بالوں سے چہرہ چھپا سکتی تھی اگر سکینہ کے بال سمر کے ہاتھوں سے پچ گئے ہوتے آل محمد کی غربت میں کیا بتا ہوں عزدارو عبر حسین نزیل شہری ہے عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ نہ اس بچی کی غربت پڑھ رہا ہوں جسے زخمے کرنے کے لئے ہتھیار اس کا اپنا زیور بنایا گیا جس کے بندے کربلا میں اترے ہیں اور صرخ موتی شام تک گلتے رہے عددارو شام کا سفر ختم ہونے کے بعد سیدو ساجدین کی ایک عادت ہو گئی تھی جہاں بیٹھتے تھے نا زمین پہ ہاتھ مارتے تھے چھوٹے چھوٹے پتھر چھنتے تھے کسی نے پوچھا مولا یہ آپ کی کیا عادت ہے جہاں آپ بیٹھتے ہیں زمین سے کنگر چھنتے ملے امام نے امامہ اتار دیا اور اتار کے فرمایا ترہا سوال نے خنجر ہے جو سجاد کی جگر میں اتر گیا آگر سن سکتا ہے تو سن کربلا سے لٹا ہوا ہمارا کافلہ چلا سارے راست ملہوں کے تازیانے میری بہن سکینہ کو سونے نہیں دیا ایک جگہ ہمارا کافلہ رکا کری باقے کہنے لگی بھئیہ سجاد جب سے کافلہ چلا ہے میں سو نہیں سکی اگر اجازت دے تو وہ جو سامنے جھاری ہے اس کے سائے کے نیچے آرام کرلو سجاد فرماتے میں نے کہا جا سکینہ اگر کوئی کرنے دیتا ہے تو کر لے سجاد فرماتے مجھ سے اجازت لے کے جا کے بچھاری کے نیچے لیتی نہیں تھی کہ میں نے غور کیا سکینہ کے لب ہل رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی سجاد فرماتے کریا سمیر کے نہ اٹھا جا کے سکینہ کے قریب بیٹھا میں نے غور کیا سکینہ کی نگاہیں اس نیزے کے نوک پہ تھی جس پہ میرے غریب بابا کا سر تھا اور میرے بابا کے سر کے دیکھ کہے دیا بتائیں دیا تضیح یا نوبر رما بابا کے بیٹی کو زمین کے پکھن چکتے ہیں بابا کہا تیرا مخمالی سیرا کہا دماز کی مکریلی زمین مرحبا 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 ان اوچی آوازوں سے دعائیں ملتی ہیں محمد کی بیٹی کی آخر جملے کی زحمت دی رہا ازادار اور منبر چھو رہا سجاد فرماتے کسی شہر نے مجھے سفر میں اتنا نہیں رولایا جتنا سکینہ اور باقر کے سوالوں نے رولایا سجاد فرماتے زندان میں میرے قریب آکے کہنے لگے بھئیہ سجاد بتا بادشاہ کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں سینے سے لگا کے کہنے لگے سکینہ یہ سوال تجھے کون سکھاتا ہے بھئیہ سجاد مجھے بتا بادشاہ کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں سکینہ شہزادی فرماتے میرا ہاتھ پتھر پھر رکھے کہنے لگے بتا شہزادیاں ایسے تکیہ بس ہوتی کبھی کہتی بھئیہ سجاد یہ پرندے کہا جا رہے ہیں کبھی کہتی بھئیہ سجاد پرندے آپ کہا جا رہے ہیں سجاد فرماتے محمد پاکر نے بازار میں کیسے سوال کیا جسے میری آنکھوں کا خون نہیں رکھ لگیا بازار میں محمد پاکر چلو ہے تھے قریب آکے کہنے لگے بابا بابا جو ماتن کرنے آیا اس کے لئے جملہ ہے اسے ہم تمام کرتی ہیں سجاد فرماتے بازار میں قریب آکے کہا لگا بابا جب مدینے میں کہتا تھا میں تھک گیا ہو بابا مجھے اپنی پوشٹ پر اٹھا لیا کہتے تھے باجا بابا برائن بازار میں کہو میں تھک گیا ہو سجاد نے چھکتے چھکتے گا باکر پھر کامر پر سوال ہو جا سجاد فرماتے باکر میری پوشٹ پر آیا چاند قدر چل کے سجاد رکے اور رکے گا باکر چلو بھی دن جا میں سمجھ گیا کہ میری پوشٹ پر کیوں گیا ہے всё پار اس وقت اور رکے کامر پورشٹ پر آیا بارا 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 وقت اور رکے مو attent من